دلی ایمز میں بھرتی لالو پرساد کی حالت میں صدھار ہوتا دکھ رہا ہے تین دین بعد انہوں نے کھچڑی کھائی ہے تیجسوی یادف نے بھی کہا ہے کہ لالو پرساد کی طبیعت میں لگتار صدھار ہو رہا ہے بتا دے کہ لالو پرساد کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کے بعد انہیں ائر ایمبولنس سے دلی ایمز لائے گیا تھا ادھر لالو کی بیٹی مشا بھارتی نے ٹوٹر پر لالو کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ سب کی دعاوں اور ایمز دلی کی اچھی چکس سکیے دیکھ ریک سے آدھرنیہ شری لالو پرساد جی کی طبیعت میں کافی صدھار ہے اب آپ کے لالو جی بستر سے اوٹھ کر بیٹھ پا رہے ہیں سہارا لے کر کھڑے ہو پا رہے ہیں تو مشا بھارتی نے یہ ٹوٹ کیا ہے لالو پرساد یادف کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لالو پرساد یادف کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی تھی اور انہیں دلی ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا جہاں پر ان کا وششگیوں کی دیکھ ریکھ میں جو ہے چکس سا بھی ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا علاج بھی ہوا ہے اور اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں اس کو لے کر تیجسوی یادف نے بھی اپنی باتیں رکھی ہیں ان کی بیٹی مشا بھارتی نے بھی اپنی باتیں رکھی ہیں بتا دو کہ بیتے دنوں لالو پرساد یادف راوڑی آواز میں سیڑھی سے فسل گئے تھے اور اسی دوران ان کے کندھی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کے بعد انہیں پٹنا کے ایمز اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا بہتر علاج کے لیے انہیں ایمز دلی بھیجا گیا اور اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے رکھ کریں گے پٹنا سے ہمارے سموہ داتا مانی بھوشن کا مانی بھوشن لالو پرساد یادف کو دلی میں بھرتی کر آیا گیا اور اب ان کی طبیعت میں سدھار ہو رہا ہے اور کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس موسیقی لالوپرساد یادب کی طبیعت میں دھیرے دھیرے صدار ہو رہا ہے سے پہلے بتا دو کہ لالوپرساد یادب سے بحار کے منتری اور خود مخیے منتری ہی نتیش کمار نے ملاقات کی تھی پٹنا کے پارس اسپتال میں جس کے بعد انہیں دلی ائر لفٹ کیا گیا تھا دلی کے ایمز میں لالوپرساد یادب کا علاج چل رہا ہے اور اب لالوپرساد یادب کی طبیعت میں صدار ہو رہا ہے خود ان کی بیٹی مشاہ بھارتی نے اس کی جانکاری دی ہے تیجسوی یادو نے بھی یہ باتیں کہیں ہیں کہ اب لالو پرساد یادو کی ستھتی ستھر ہے تو ایمز میں لالو پرساد یادو کا علاج شل رہا ہے اسے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ لالو پرساد یادو کئی بیماریوں سے گرسط ہیں اور حالی میں راوڑی آواز پر سیڑھی سے فسل گئے تھے جس وجہ سے ان کے کندھی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد سے ان کی تبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کے بعد انہیں دلی کے ایمز میں بھرتی کر آیا گیا ہے تو ایک بار پھر سے جڑ رہے ہیں ہم آئے ساتھ ہمارے سمواداتا پٹنا سے مانی بھوشن مانی بھوشن لالو پرساد یادو دلی میں علاج رہا تھے اور مشہ بھارتی ان کی بیٹی نے ٹوٹ کی آئے کہ ان کی ابھی اسثتی بہتر ہے پہلے سے وقائدہ جو علاج جو چل رہا وہاں پہ بہتر علاج محسوس کر رہے ہیں اور اس کے بعد سے جو ہے ان کے پریوار کے لوگ چاہے مشہ بھارتی کی بات کر لے تیج پرتاپ یا تیجسوی سبھی نے آ کر میڈیا کو بھی بیان دیا ہے کہ اب ان کے سوافت میں دھیرے دھیرے کافی سدھار ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ بیٹر محسوس بھی کر رہے ہیں اور کل لالو پرساد یادو نے رات میں کچھ اپنے سے کچھ کھایا پیا ہے جس طرح سے بتایا ہے کہ انہوں نے کھچری کھایا ہے تو یہاں پہ جو ہے راجت جو سمرتھک ہے اور نیتا ہے وہ اب کافی سکھت محسوس کر رہا ہے جس طرح سے لالو پرساد یادو کی تصویر بھی اب سامنے آئی ہے کہ وہ چیئر پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوافت دیکھ رہا ہے تو ایک طرف سے دیکھا جائے اور کہا جائے تو راجتوں میں کافی اب خوشی ہے اور رہت کی سافت لے رہا ہے جیسے کی بلکل منیفوشن اور کل ہی تصویر سامنے آئی تھی جہاں پر لالو پرساد یادو کے قریبے اور شبچن تک جو ہیں وہ ہون کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ لالو پرساد یادو کی تبیت ٹھیک ہو جائے دیکھئے وہ تو ابھی بھی جاری ہے جو دعا اور ہون کا جو کارکرم ہے راجت کے طرف سے لگتار کیا جا رہا ہے کہ لالو پرساد یادو جل سے جل سوٹ ہو جائے لیکن اب جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کارکرتاؤں نیتاؤں کے لیے کافی سکھت والی تصویریں ہیں کیونکہ لالو پرساد یادو اب شیئر پہ بیچے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو پتنا سے لے جائے گیا تھا تو وہ جو ہے سپورٹ سیسٹم پہ گئے ہوئے تھے تو اب وہاں پہ جس طرح سے علاج چلنا ہے اور علاج کا جو ہے وہ اثر بھی اب دکھ رہا ہے اور لالو پرساد یادو اب بھوجن بھی کچھ کر رہے ہیں اور یہ راجت کے لیے کافی خوشی کی مات ہے بلکل بہت بہت شکریہ ماری بھوکشن تمام جانکاریوں کے لیے تو لالو پرساد یادو کا دلی کے ایمز میں علاج چل رہا ہے اور ان کی بیٹی مشا بھارتی نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی ہے کہ لالو پرساد یادو کی تبیت جو ہے اب وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہوں